مہارت میں جب بھی عام انتقابات کا وقت قریب ہوتا ہے وہاں حکمرانوں، سیاسی رہنماؤں اور نیوز میڈیا کی تمام تر توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کر دیا جاتا ہے اس بار فرق یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان بھی ان توپوں کے براہ راست نشانے پر ہیں اور ہندوطوہ کا نعرہ بھی جگہ جگہ سرچڑ کر بول رہا ہے پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے بھارتی حکمران، کشمیر میں پرتشدد کاروائیوں اور گاؤ رکشہ کے نام پر فسادات کی آر میں سال دو ہزار انیس کے انتقابات جیتنے کی آس لگائے بیٹھے ہیں حالانکہ گزشتہ سال، زمنی اور ریاستی انتقابات کے نتائج بی جے پی کے لیے اچھی خبر ثابت نہیں ہوئے سرد جنگ کے چوالیس سالہ دور میں پروان چڑھنے والی تمام سیاسی دشمنیاں اور رکابتیں ختم ہو گئیں شمال و جنوب قریب آگئے، انسانوں کے درمیان حائل دیواریں دھا دی گئے اگر نہیں بدلا تو جنوبی ایشیا جہاں موجودہ بھارتی حکمرانوں کی تمام ترترجی پڑوسیوں سے آمن کے بجائے مستقل اگلے انتخابات پر مرکوز ہیں گزشتہ سات دہائیوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرپا امن کے غیام کے لیے کوششیں کی جاتی رہی لیکن چند برسوں سے ایسی ہر پیشرفت صرف پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے، ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے، ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں بھارت کو مذاکرات کے لیے ایک کے بدلے دو قدم اٹھانے کی پیشکش کرتار پورہداری کو بغیر ویزا یاتریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ اور پھر مشکوک حالات میں گرفتار ہونے والے بھارتی شہری حامد نحال انساری کی محفوظ بھارت روانگی جیسے واقعات پاکستان کی نیت میں شفافیت کا ثبوت ہے یہ جو آپ نے سائیڈ لائن میں یہ چیز دیکھی ہے یہ جو ریلیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کڑی ہے اس کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کی جو پاکستان کر رہا ہے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ پشمول انڈیا کیونکہ ہم جو ہمارا کنیکٹیوٹی کا ثرست ہے ہماری فورن پالیسی میں اس میں ہمیں فنکشنل ریلیشنشپ چاہیے اپنے دونوں بارڈرز کے ساتھ پاکستان کی حکومت جو ہے بہت کوشش کر رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں حاصل پر کرتارپور کا راستہ کھولنا اور یہ جو ایک شخص کو واپس جانے دیا ہے وہاں پر میرے حالے بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک یہی ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے دوہزار انیس میں اس وقت تک میرے حالے کوئی جامعہ حکمت اعملی نہیں اپنائی جائے گی عمران خان سے پہلے سابق وزرائی آزم نواز شریف اور یوسف رضا کیلانی کی جانب سے خیر سگالی کے دوروں سمیت تعلقات میں بہتری کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی لیکن سرد پار حکمرانوں کی مستقل سرد مہری دنیا کے ہر کامیاب سفارتکار کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے کرتارپور تو ہم تو بہت عرصے سے اس انیشیٹیف کو پرسو کرتے تھے تواتر سے حکومتیں تھیں تمام سیاسی جماعتوں نے کہا ہم بھی کہہ رہے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے کوئی ریسپرسٹی انڈیا کے طرف سے نہیں تھی اس وقت یہ جو آپ نے انڈین الیکشنز کا ریزلٹ دیکھا نا موڈی گورنمنٹ اس کو فورسی کر رہی تھی نا کہ ان کو اس طرح کی شکست کا اندازہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ ضرور پتا تھا کہ راہل جو نئی سٹراتیجیز اپنائی ہیں ان تین سٹیٹس میں وہ کسی حد تک بے آف کریں گی اس حوالے سے وہاں بہت بات ہو رہی تھی گزشتہ سال پاکستان میں آم انتخابات کے بعد وزیراعظم عمران خان کی تقریب احلف برداری میں مشہور بھارتی کرکیٹر اور سیاستدان نوجود سنگھ سدھو کی شرکت ہی بہت سے خوشائین ارادوں کا واضح اندیا تھی جتنی محبت میں لے کے آیا تھا اس سے سو گناہ زیادہ محبت میں واپس لے کے جا رہا ہوں انفینٹ پوسیبلٹیز لیکن سہرد پار معاملات مستقل الچے ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے مشتبہ بھارتی شہری حامد نحال انساری کو کب اور کس شہر سے گرفتار کیا گیا تھا جواب جانیے بریک کے بعد پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے بھارتی شہری حامد نحال انساری کو نومبر دوہزار بارہ میں پاکستان کے شہر کوہار سے انتہائی مشتبہ حالت میں گرفتار کیا گیا تھا سزا کی مدت پوری ہونے پر حامد انساری کو 18 دسمبر 2018 کے دن واہگا بورڈر پر باحفاظت بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا جانو اور جانتے رہو نئے سال کے پہلے ہی دن نریندر مودی نے ایک ٹیلیویجن انٹرویو میں پاکستان کی خلاف اپنے دیرینہ اور انتہائی جارہانہ عزائم کا برملہ اظہار کیا ایک لڑائی میں پاکستان سدھر جائے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ سوچنے میں بہت بڑی گلتی ہوگی پاکستان کو سدھرنے کے لیے ابھی اور سمجھ لگے گا ہم چرچہ کے لیے تیار ہیں ہمارا کہنا اتنا ہی ہے کہ بم بندوق میں باتچی سنائی دی دیتی آج ٹیلیسٹوں کو مدد کرنے والا پاکستان الگ تھالگ پڑ گیا ہے اپنے اسی انتہا پسند رویے اور اپنی غیر جمہوری پالیسیوں کے سبب نریندر مودی کو اب پارلیمنٹ سے لے کر بھارت بھر میں بیشتر سیاسی حلقوں کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا ہے کیرلا سمیت جنوبی ریاستوں میں تشدد کے تازہ واقعات اور مخالفین کے خلاف ان کا دھمکی آمیز رویہ ناقابل یقین ہے جی ایسٹی اور دیگر بھاری ٹیکسوں کے معاملات سرجیکل اسٹرائکس پر بھارتی موقف رام مندر اور رافیل سکینڈل سمیت دیگر معاملات میں بھی مودی کو اندرونی سطح پر مستقل اور شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے لہٰذا بھارتی حکمران اس داخلی صورتحال کے شدید دباؤں میں کبھی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال کشیدگی اور کبھی پاکستان پر زبردستی جنگ مسلط کرنے کے در پہ دکھائی دیتے ہیں میں نریندر دامو درداس مودی سال دوہزار چودہ میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف آئے دن کسی مہم یا کسی کاروائی کی خبریں عام رہی ہیں اور پاکستان کے حکمران سن لے بھارت سپل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ پھلک کرنے کے لیے اور ہم اس کو تیج کریں گے اور پورے بشن میں آپ کو اکیلا رہ لے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے گاؤ رکشا کے نام پر آئے دن تشدد مشہور شہروں کے ناموں میں تبدیلیاں اور ماہ ستمبر میں بھارتی آرمی چیف کے دھمکی آمیز بیان سمیت بہت سے اشتیالنگیس واقعات دو طرف آمن اور خود بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ بن گئے ہیں پاکستان بیشنگ یا کشمیر اور کشمیر کے مسائل کا ذمہ دار پاکستان ہے یہ ان کا تقریباً ایک نعرہ ہے الیکشنز کا کسی سے نفرت کرنا کسی کو برا بلا کہنا اور مسلمانوں کو مارنا دلتوں کو مارنا ہندوستان میں میرے حال ہے اس کی وجہ سے ان کی کچھ جو کامیابی ملی تھی وہ تھوڑی بہت کم ہوگی کشمیر میں ہیومن رائٹس کا مسئلہ بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے انڈین ہیڈ کشمیر میں اور اقوائے متحدہ کی رپورٹ جو آئی ہے اس سے بھی تو ایک اوورال پرسپیکٹیو یہ بن رہا ہے کہ ایک طرف مودی کی جو پولیسی ہے اس سے خود بھارت کے اندر انتہا پسندی بہت زیادہ پھیل رہی ہے مدھیا پردیش چھتیس گڑھوں راجستان میں کانگریس کی غیر معمولی فتح اس صورتحال کا تازہ ترین نتیجہ ہے خاص بات یہ کہ جیتنے والوں میں مسلمان امیدوار بھی شامل ہیں یہ غیر متوقع پیشرفت سیکیولر بھارت کی مخالف بی جے پی کے لیے ایک بڑا دھچکہ ہے کچھ دن پہلے یہ تین یا چار ان کے سٹیٹس کے جو ان کے الیکشنز ہوئیں اس میں بی جے پی ہاری ہے اور اسی وجہ سے ہاری ہے کیونکہ لوگ کہیں کہ آپ کو ڈیلیور کریں کام کی بات کریں نفرت 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 سارے وقت یہ نفرت کی سیاست نہیں چلی تو بہت سی چیزوں پہ بھارت کے لوگ جو ہے وہ کمپرمائز کرنے کو تیار ہیں لیکن سیکیولرزم پہ شاید تیار نہیں ہیں آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکیولرزم جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ بھارت میں اتنی زیادہ عقلیتیں ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں عقلیتیں ہیں کہ اگر سیکیولرزم وہاں ختم ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ صورتحال خراب ہو جائے گی ایک طرح سے انارکی پہل سکتی ہے سال دوہزار انیس بھارت میں آن انتخابات کا سال ہے لہٰذا کانگریس کی یہ تازہ فتوحات برسر اقتدار مودی حکومت کی متعصبانہ پالیسیوں کی ناکامیوں کا پیش خیمہ کرار دی جا رہی ہے کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا کیا ہوگا کہ کتنے مسلمان مارے جاتے ہیں کتنے دلت مارے جاتے ہیں کتنے جگہ پہ گاؤ کشی پر پابندی لگائی جاتی ہے یا کامیابی وہ ہوتی ہے کہ بچے کتنے سکول میں ہیں کتنی لیٹری نے بنی ہیں حدف جو انہوں نے دیا تھا معیشت کتنی بہتر ہوئی ہے نرحال یہ آخر میں جا کے یہ جو چیزیں ہیں آداد و شمار یہ نمبرز اور جو کتنی ترقی ہوئی ہے یہ بتائے گی کہ موڈی کامیاب ہوئے ہیں نہیں کامیاب چند ماہ قبل زمنی انتخابات میں بھی بی جے پی کو زیادہ تر سیٹوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن مذکورہ نتائج اور صورتحال کے پیش نظر یہ اخص کر لینا بھی درست نہیں کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ حاصل کر سکتی ہے کانگریس کو بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے اب بھی بہت محنت درکار ہے اس وقت بھی خاص طور پر انتخابی حلقوں کی سطح پر کانگریس عمومی طور پر لیڈرشپ کے بہران کا شکار ہے راہل گانڈی جو ہے اس طرح کے لیڈر نہیں اُبھر کے نکلے جیسے موڈی ہیں موڈی کافی دبنگ قسم کے لیڈر نکلیں شروع سے گجرات ان کا تجربہ بھی بہت ہے گجرات میں انہوں نے پندرہ سال حکومت کی چیف منیسٹر کے طور پر پھر وہ دیلی پہ انہوں نے قبضہ کیا پورے ہندوستان پہ راہل گانڈی کا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہے اچھا کانگریس میں بھی کرائیسز آف لیڈرشپ ہے راہل گانڈی جو ہے وہ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جتنے الیکشن انہوں نے ہارے اس حوالے سے تو انہوں نے تھوڑا سا کم باک کیا ہے انہوں نے نئی سٹرائٹیجیز ڈیوائز کی ہیں ایک کرائیسز آف لیڈرشپ ہے کانگریس میں راہل کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے کانگریس کا بھارت میں انیس سو اکاون سے لے کر دو ہزار چودہ تک سولہ بار آم انتخابات بنقد ہو چکے ہیں جانو اور جانتے رہو ادھر عمران خان کا وزیراعظم بننا پاک بھارت تعلقات کی تاریخ کا نیا باپ قرار دیا جا سکتا ہے ہندوستان میں ان کے مددہوں کی تعداد غیر معمولی ہے کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے مقابلے میں عمران خان نے غالباً ہندوستان کے سب سے زیادہ دورے کیے ہیں وہ روزے اول سے ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہش مند ہیں میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے ہندوستان سارا پھیرا ہو کرکٹ کی وجہ سے میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ بھرے صغیر کے لیے بہتری ہے میرے حالے کرکٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتی پاکستان کی فوج جو ہے اگر اس طرح کے بیان دے کہ انڈیا سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں جو چیف آرمی شاپ نے بھی کہا ہے اور یہ ہمارے فورن مینسٹر کے ہیں اور امران خان کے ہیں تو میرے حالے اس سے بہتر زیادہ فر پڑے گئے ان کی فین فالوینگ از ایک کرکٹر تھی not as a پرائم مینسٹر آف پاکستان اور وہ فین فالوینگ تھوڑا گودویل تو جنریٹ کر سکتی ہے لیکن جو ریل سٹیپس ہیں وہ اسی وقت آئیں گے جب وہ سٹیپس لیں گے از ایک پرائم مینسٹر آف پاکستان لیکن بارہا خیر سگالی پیغامات کے باوجود انہیں ڈلی سے اب تک کوئی مضبط جواب نہیں ملا چاہے نواز شریف کا دور ہو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا دور ہو یا اب امران خان کا دور ہو تینوں ادوار میں ہمیں ہندوستان کے حوالے سے انتہا پسندی نظر نہیں آتی ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ نواز شریف شاید بہت آگے گئے لیکن اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے وہ ریسپونس نہیں آیا بلکل اسی طرح امران خان نے جب سے وزیر آدم بنے ہیں تو شاید تین مرتبہ امران خان نے مڑے کھل کر بات کی ہے اور اس کے باوجود کہ ہندوستان کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا لیکن امران خان کا رد عمل اس کے باوجود بہت تحمل کا تھا یہ بھارتی رویہ بلواستہ اور بلاواستہ مختلف پہلوں پر اثر ڈال رہا ہے بھارتی ویزے کے اجرہ میں بھی دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں قومی ائرلائن کی کراچی سے ڈلی تک براہ راست فلائٹس معتل ہیں یہاں سے پونے دو گھنٹے کا سفر ہے دیلی لیکن کوئی فلائٹ نہیں ہے اور لاہور سے بھی فلائٹیں بہت کم ہو گئی ہیں بمبے جانا جو یہاں پہ سوا گھنٹی کی فلائٹ ہے کراچی سے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے یہ میرے خیال ہے ایرلائنز کا ان کا مسئلہ نہیں ہے تعلقات کا مسئلہ ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتیر کے طرف جائیں تو ایک زمانے میں تین فلائٹیں جایا کرتی تھی لاہور سے بھی جاتی تھی کراچی سے بھی جاتی تھی لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ سے دور آ جائے اگر آپ خطے کی خد و خال دیکھیں یہ تو آپ ائر کنیکٹویٹی کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم جیوگریفیکلی کنجائنڈ ایریا ہیں یعنی ہم جیوگریفی کے حساب سے جڑے میں ہیں لینڈ ماس سے جڑے میں ہیں تو جو لینڈ کنیکٹویٹی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اس خطے کے لئے نریندر موڈی کی وزارت عظمہ کے دوران یہ باضح ہو گیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے سینئر رہنما اٹل بہاری واجپائی کے دوستانہ فلسفے سے مکمل طور پر انکاری ہیں بلکہ ان کے دوبارہ منتخب ہونے کی صورت میں کرتار پور رہداری سمیت دو طرفہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی موجود رہے گا مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید بی جے پی کی حکومت دوبارہ آ جائے گی مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ نہ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ دو ہزار انیس کے الیکشن سے موڈی وائپ آف ہو گئے یا بی جے پی وائپ آف ہو گئے ان تمام تر زمینی حقائق اور سفارتی نذاکتوں کے پیش نظر ہندوستان میں سال دو ہزار انیس کے عام انتخابات میں مدھیہ پردیش چھتیز گڑھ اور راجستان سے ملتے جلتے نتائج دو طرفہ تعلقات اور خطے میں پائیدار عامل کے قیام کے لیے زیادہ موثر ثابت ہو سکتے ہیں موسیقی